ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ڈیمینڈ چینج ان ڈیمینڈ ورسیز چینج ان کوانٹیٹی ڈیمینڈ کیا ہوتا ہے یہ ٹاپکٹ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا ابھی آگے چلتے ہیں لیکن یہ چیز تھوڑی سے سببارہ سے بتا دوں کہ جو چینج ان ڈیمینڈ ہے وہ دیو تو ایدر فیکٹرز ہوتا ہے اور جو چینج ان کوانٹیٹی ڈیمینڈ ہے وہ صرف پرائیس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو ٹیبل بنا کے بھی سمجھایا تھا اور چینج ان ڈیمینڈ کی وجہ سے ہمیشہ ڈیمینڈ کر بیا کرتا ہے شیفٹ کرتا ہے لیکن مومنٹ الانگ دیمینڈ کر بھی جو ہے مومنٹ الانگ دیمینڈ کر بھی جو ہے وہ صرف پرائیس کی وجہ سے ہوتی ہے تو اب ایک سکنڈ لیکی ایشیو ہے مومنٹ الانگ دیمینڈ کرتا ہے er بات موسیقی بات موسیقی 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 لیکن آپ کی جو بک ہے اس کے اندر پہلے demand کے ساتھ supply بتائی ہے پھر لیدہ chapter بنایا ہے elasticity of demand اور elasticity of supply تو آپ نے demand کی چیزیں پڑھنے کے بعد elasticity of demand پہلے پڑھنا ہے پھر supply پڑھیں گے پھر elasticity of supply پڑھیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ پہلے ہم demand کا portion کنپلیٹ پہلے ہیں اس نے ایسے کیا کہ پہلے element بتایا ہے پھر supply بتایا ہے اس کے بعد اس نے Elasticity's van čeپتر بنا دیا ہے ڈیمینٹ کی لسکیل جواب سے بنا بنایت تو اس نہ کرنے کے بجائے ہم حق بہلے ڈیمینڈ اور اس سے relevant Elasticity of Dement پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر Elasticity of Dement ختم کرکے پھر سپلائی پہ آ جائیں گے پھر سپلائی پر لات ب »ا remembered پہ پچھل میں گے پھر الیشف املائی پڑھ ریا بھی اس ترتیب سے ہم لوگ چلیں گے تو بات یہ ہے کہ اب یہ سمجھنا ہے کہ کہ جو الاسٹیسٹی ہے وہ صرف چینج نہیں ہے وہ پرپورشنیٹ چینج ہے سمجھے ہیں نا یا پرسنٹیج چینج ہے اس سے پہلے کہ مزید میں کچھ چیزیں سمجھاؤں آپ کو الاسٹیسٹی کا حوالے سے تھوڑا سا آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ پہلے ہم نے پڑا تھا چینج تو چینج ہم کہتے ہیں ڈیلٹا ٹھیک ہے اور ڈیلٹا کیسے میجر کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نے پڑا ہوا ہے کہ نیو ویلیو میں سے آپ اولڈ ویلیو مائنس کر دیتے ہیں یہ چینج کا فارمولہ لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا ایک الاسٹیسٹی جو ہے وہ پرپورشنیٹ چینج ہے یا پرسنٹیج چینج ہے تو ہمیں پرپورشنیٹ چینج پہلے سمجھنا پڑے پرپورشنیٹ چینج پرپورشنیٹ چینج جو ہے تو یہ بھی تو چینج ہے نا تو پہلے چینج کا فارمولہ لکھیں گے جو آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے نیو ویلیو مائنس اولڈ ویلیو ڈیوائیڈڈ بار اولڈ ویلیو اسے کہتے ہیں پرپورشنیٹ چینج سمجھ آگی بھیک یعنی اگر ہم چینج کو اولڈ ویلیو سے ڈیوائیڈ کر دیں تو پرپورشنیٹ چینج بن جاتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں پرسنٹیج چینج پرسنٹیج چینج کیسے فائنڈ ہوگا پرسنٹیج چینج فائنڈ ہوگا یہ جو پرپورشنیٹ چینج ہے نا اس کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں یعنی نیو ویلیو مائنس اولڈ ویلیو اوور اولڈ ویلیو انٹو انٹر یہ آپ کے پاس پرسنٹیج چینج آگیا ہے اب آپ یہ سمجھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پرسنٹیج چینج ہے پرسنٹیج چینج ہے وہ ایکچولی پرپورشنیٹ چینج ہی ہے پرپورشنیٹ چینج کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کرنا ہے سمجھ گئے نا کیونکہ یہ دیکھیں پرپورشنیٹ چینج کا فرمولہ یہ ہے تو صرف سو سے ملٹیپلائی کرنا ہے پرسنٹیج چینج آگیا تو یہ بات کلیر ہوگی الاسٹسٹیج جو ہے وہ یا تو پرپورشنیٹ چینج ہے یا کیا ہے پرسنٹیج چینج ہے لیکن جو چینج ہے یہ چینج یہ کیا ہے یہ ایکچولی کس کو شو کرتا ہے یہ سلوپ کو شو کرتا ہے اور سلوپ کا فرمولہ یاد ہے نا چینج انداریش اور چینج انداریش انداریش اس کا مطلب یہ ہے کہ الاسٹسٹیج جو ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے اور سلوپ جو ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے لیکن جو الاسٹسٹیج ہے وہ کیا ہے الاسٹسٹیج سرک چینج نہیں ہے بلکہ وہ یا تو پرسنٹیج چینج ہے یا وہ پرپورشنیٹ چینج ہے سمجھ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم الاسٹیسٹی کا فارمولا لکھیں تو الاسٹیسٹی ہوگا پرپورشنیٹ چینج in one variable in one variable divided by proportionate change in other variable سمجھ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہ سلوپ اور الاسٹیسٹی میں فرق دیکھیں کیونکہ یہاں پر rise کا مطلب اگر ہم لے لیں rise کا مطلب یہ delta rise کا مطلب y لے لیں اور run کا مطلب x لے لیں تو یہ delta y over delta x یہ جو سلوپ یعنی سلوپ صرف change صرف change لیکن الاسٹیسٹی کیا ہے الاسٹیسٹی proportionate change ہے اور percentage change ہے یعنی اگر ہم یہاں پہ elasticity کا ایک اور فارمولا لکھیں تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ elasticity is equal to percentage change in one variable divided by percentage in other variable so other one variable means y variable اور another variable means x variable اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کے شروع میں یہاں پر percentage لکھ دوں نہیں سمجھا جائے اور ادھر بھی percentage لکھ دوں تو یہ سلوپ نہیں رہے گی بلکہ یہ کیا بن جائے گی elastic بن جائے گی سمجھ گئے ہیں یعنی پھر ہوگا percentage change in y divided by percentage change in x یہ والی چیز بن جائے گی سمجھ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ percentage change جو ہوتا ہے وہ elasticity ہوتا ہے تو اسی طرح سے proportionate change بھی آپ کو انٹر سکتے ہیں تو elasticity کی اگر ہم definition اب کریں تو ہم کیا کہیں elasticity shows the degree of responsiveness ہے نا degree of responsiveness sensitivity proportionate change اور percentage change in one variable due to another variable is called elasticity میں دوبارہ بتا رہا ہوں elasticity shows the degree of responsiveness sensitivity proportionate change اور percentage change in one variable due to another variable سمجھ گئے ہیں تو یہ elasticity کی صرف definition ہوئی ہے اب اگر ہم اگلی کہانی شروع کریں اور ہم لکھیں elasticity of demand elasticity of demand تو اب اس کی کیا ہوگی اس کی definition ہوگی the degree of responsiveness sensitivity proportionate change اور percentage change in quantity demand due to due to various factors affecting the demand factors کون سے ہیں جو demand کو factor تت ہیں وہ ہم لوگوں نے پڑے تھے جنرل demand function کے اندر جون کون سے factors تھے پیکٹر آجے گا یعنی پرائیس آئے گا تو پرائیس ہو جائے گی پرائیس لاثٹیسٹی بن جائے گی اگر انکم یہاں پہ آئے گا اس جگہ پہ تو انکم لاثٹیسٹی بن جائے گی ٹیک ہے نا جیسے ابھی لاثٹیسٹی او ڈیمینڈ کا فرمولہ لکھیں تو کیا فرمولہ ہو سکتا ہے تو آپ کہیں گے لاثٹیسٹی آف ڈیمینڈ کیا فرمولہ م�� رہے گا دیمینڈ 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 آمدہ پرائیس ایلاسٹسٹی سٹی اف ڈیمینڈ کیسے فائنڈ کریں گے تو یہی فارمولا دوبارہ لکھیں گے پرپورشنیٹ چینج ان کیوڈی ڈیوائیڈ بائی اب بتائیں اب یہاں پہ اینی فیکٹر کی جگہ پہ کیا آ جائے گا ادھر پرائیس ہے نا تو پرائیس آ جائے گا تو پرپورشنیٹ چینج ان کیا آ جائے گا پرائیس تو یہ پرائیس پلاسٹسٹی اف ڈیمینڈ بن جائے گی سمجھ آگی بات یا نہیں اسی طریقے سے فور ایکزیمپل آپ یہاں پہ پرائیس کی جگہ پہ آپ پرائیس کی جگہ پہ آپ لکھ دیتے ہیں فور ایکزیمپل آپ لکھ دیتے ہیں انکم انکم ایلاسٹسٹی اف ڈیمینڈ تو اس کا فارمولا کیا ہوگا اس میں سمپلی یہ ہوگا کہ یہاں پر پرائیس کی جگہ پہ کیا آ جائے گا یہاں پر پرائیس کی جگہ پہ انکم آ جائے گا یہ انکم ایلاسٹسٹی اف ڈیمینڈ بن جائے گا کوئی بھی فاکٹر سمڑی ہے نا اب وہ فاکٹر آپ لوگوں کو پتا ہے کون کون سے ہے وہ پرائیس بھی ہو سکتا ہے یہ پرائیس ہے انکم بھی ہو سکتا ہے ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے اگر پرائیس کے لئے ہاں سے کہو گے تو پرائیس السٹسٹی اف ڈیمینڈ بن جائے گی اگر انکم کے لئے ہاں سے کہو گے تو انکم ٹیسٹسٹی ٹیسٹسٹیowned کا ایناسٹسٹسٹی النجائے گی ویدر کے ساتھ کرو گے تو ویدر الاسٹسٹی بنجے گی ایڈویٹیزمنٹ کے لحاظ سے کرو گے تو ایڈویٹیزمنٹ الاسٹسٹی بنجے گی اگر پرائیسیز آف ریلیٹڈ پوٹس کے حوالے سے کرو گے تو پروس پرائیس لاسٹسٹی بنجے گی تو ہم نے ساری سارے نہیں کرنی ہم نے جو ہے وہ تین کرنی ایک پرائیس لاسٹسٹی جو میں نے ابھی اس کا فارمولا بتایا یہاں پر انکم کی جگہ پرائیس آ جائے گا یہاں بھی انکم کی جگہ پرائیس آ جائے گا اور اگر انکم الاسٹسٹی ہے تو یہاں انکم ہی رہے گا اور اگر یہاں پر فر اگزمپل آپ کرتے ہیں اے کیا کرتے ہیں فلا آپ cross price کرتے ہیں cross price تو یہاں پر آپ لکھیں گے cross تو cross اور یہاں پر لکھیں گے price یعنی cross price آپ لکھیں گے cross price cross price elasticity of demand اب کیا آئے گئی ہیں آپ پہ اب یہاں پہ آپ کو تھوڑی چنجیز کرنی پڑیں گی for example آپ یہاں پہ لکھتے ہیں demand کس کی اے کی اور یہاں پر آپ لکھیں گے price کس کی بی کی تو دیکھیں یہ cross بن گیا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر demand اے کی ہے demand کس کی ہے والا یہ دیکھیں demand اے کی ہے اور price کس کی ہے price جو ہے وہ کس کی ہے price b کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ cross ہے مطلب جب b کی price a کی demand کو effect کرے گی تو یہ cross cross price لیکن اگر صرف آپ لکھتے ہیں price elasticity of demand price elasticity of demand تو اس کا کیا فارمولا ہوگا proportionate change in qd divided by proportionate change in p تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہاں mention نہیں کریں گے تو وہ جس چیز کی قیمت ہوگی اسی چیز کی ہی demand ہوگی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے یہ اگر a کی demand ہے تو یہ price بھی a کی ہے تو یہ on effect ہوتا ہے on means اپنا awn تو یہ price elasticity of demand اصل میں on ہی بتاتی ہے اس لیے a اور a یہاں پہ لکھتے نہیں ہم یا b اور b لکھتے نہیں ہم لکھتے ہیں جب آپ لوگ انکم الاسٹسٹی کی انکم الاسٹسٹی کی ڈیفینیشن کریں گے یا اس کا فارمولا بنائیں گے تو وہ کیا ہوگا آپ لکھیں گے proportionate change in qd divided by proportionate change in income سمجھے نا یہ تین ہی پڑھنی ہے ہم لوگوں نے یہ تین جو ہے وہ ہم نے kinds پڑھنی ہے ایک پہلی kind یہ ہے پہلی kind یہ ہے دوسری kind یہ ہے ٹھیک ہے نہیں دوسری kind جو ہے وہ یہ ہے cross price اور تیسری جو ہے وہ یہ ہے تو یہ تین ہم نے kinds پڑھنی ہے elasticity کی لیکن میں پھر دوبارہ سے بتاؤں سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ elasticity کیا ہوتی صرف elasticity تو elasticity degree of responsiveness sensitivity proportionate change یا percentage change پھر میں نے آپ کو change اور proportionate change اور percentage change میں فرق بتایا ہے اور پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ elasticity of demand کیا ہوتی تو any factor کا مطلب ہے کہ جو بھی demand کو factor کرنے والے factor ہیں ہر ایک کے لئے حاصل ہو سکتا ہے میرے ہیں تو مطلب اگر ہم جیرنل ڈیمینڈ فنکشن لیکھیں تو quantity ڈیمینڈ is a function of price income taste weather number of consumer prices of related goals advertisement ہے تو یہ سارے factors ہیں ان سب کے لئے حاصل سے الگ الگ coins بن سکتی ہیں اس کا اور اس کا دیکھیں گے تو price lassitude demand بنے گی اس کا اور اس کا دیکھیں گے تو cross price بنے گی اس کا اور اس کا دیکھیں گے تو income elasticity igans分ے گی نمبر کنزیومی کے ساتھ ٹھیکنگے تو اس کے مطابق جو کسی بھی یہ سارے وقت ہیں جو ڈیمینڈ کو افیکٹ کرتے ہیں سارے وقت ہیں لیکن ہمیں جو خیلیورز میں چیزیں پڑھنی ہیں وہ ایک تو پرائیس کے ساتھ پڑھنی ہے ایک انکم کے ساتھ پڑھنی ہے اور ایک پروس پرائیس کے ساتھ پڑھنی ہے سمجھ آگئی؟ یہ تین ہم نے کائنٹس پڑھنی ہے لیکن کائنٹس جتنی مرضی آپ بنا سکتیں جتنے ویریبلز ہیں جو ڈیمینڈ کو افیکٹ کرتے ہیں اتنی ہی کائنڈ بن جائیں گے سمجھ آگے تو کائنڈ آف ایلاسٹیسٹی آف ڈیمینڈ کلیر ہو گیا آپ لوگوں کو یہاں پر آپ کو کائنڈ سمجھ آنی چاہیے تو کائنڈ جتنے ویریبلز ہیں اتنی ہی ہو سکتی ہیں یہ ساری کیا ہیں کائنڈ آف ایلاسٹیسٹی آف ڈیمینڈ ٹھیک ہے نا جی ایلاسٹیسٹی آف ڈیمینڈ کو ایبری ویٹ یہ تین کائنڈ آگے ہیں ہمارے پاس یہاں تک بتائیے کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا کہ ایلاسٹیسٹی آف ڈیمینڈ کی کائنڈ کون کونسی ہوتی ہیں اور ایلاسٹیسٹی کیا ہوتی ہے اور پرائس ایلاسٹیسٹی آف ڈیمینڈ میں کیا ہوتا ہے اور انکم ایلاسٹیسٹی میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اب اب یہاں پر پرپورشن سب فارمولاز کے اندر دیکھیں میں نے پرپورشنیٹ چینج لکھا ہوا ہے تو آپ ان سب جگہوں پر پرسنٹیج چینج بھی لکھ سکتے ہیں سب جگہوں پر پرسنٹیج چینج بھی لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آگے پرسنٹیج چینج ان کیوڈی اوور پرسنٹیج چینج ان اینی فیکٹر یعنی اسی طریقے سے پرسنٹیج چینج ان کیوڈی آف اے اوور پرسنٹیج چینج ان پرائیس آف بی تو اسی طریقے سے percentage change in QDA over percentage change in price of it اسی طریقے سے percentage change in quantity demand over percentage change in income income کو ہم وائے سے بنوڑ کرتے ہیں ایکنومکس میں تو وائے لکھیں گے آپ یہاں پر یہاں تک بتائیے کوئی مسئلہ چھیک ہے اچھا اب اگر ہم مزید اس کو سمجھیں وہ اس طریقے سے کہ for example ہم سب سے پہلے اگر بات کریں ورائیس elasticity of demand پر بات کرتے ہیں لیکن ایک اور میں چیز آپ کو سمجھا دوں ایک ہوتا ہے degrees degrees of elasticity اب یہ کیا ہے یہ ہے degree degrees of elasticity اور یہ کیا تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا kinds یہ کیا تھا kinds تو kinds اور degree میں فرق ہے دیکھیں kinds جو ہے وہ variable کے مطابق آئیں گے اب variable کتنے ہیں ایک price ہے پھر income ہے taste ہے weather ہے جتنے بھی variable ہیں سارے یہ ہر variable کے مطابق اتنی ہی kinds بن سکتی ہیں اچھا اب degrees سمجھنا ہے degrees کیا ہے ڈگریز ہیں پانچ پانچ ڈگریز ہیں پہلے کو ہم کہتے ہیں unit elastic یہ پہلا ہے دوسرے کو ہم کہتے ہیں more elastic تیسرے کو ہم کہتے ہیں less elastic یہ تین normal degrees ہیں چوتھی اور پانچ میں ڈگریز پہ بات کریں تو وہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں perfectly in elastic اور اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں perfectly elastic یہ جو دو ہیں یہ جو تین ہیں یہ تین یہ normal ہیں یہ normal cases ہیں اور اس میں بھی خاص طور پر یہ دونوں normal ہیں اور یہ جو ہیں یہ extreme cases ہیں extreme cases ہیں اچھا elasticity کو ہم elasticity کو یہ elasticity ہے نا elasticity کو ہم denote کرتے ہیں e سے یا elasticity کو denote کر دیتے ہیں ہم ایٹا سے یہ بھی symbol ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ epsilon بھی ہو سکتا ہے یعنی e سے بھی کر سکتے ہیں یہ epsilon ہے اور یہ ایٹا ہے یہ تینوں notations use ہو سکتی ہیں elasticity کو show کرنے کی تو اب جو ہے یہاں پر جب ہم elasticity کو ان formulas کے ذریعے میئر کریں تو ہزاری سی بات ہے کوئی نہ کوئی جواب آئے گا اس کا جواب آئے گا ان تینوں کا ان سب کوئی نہ کوئی جواب آئے گا تو اس کا جواب آئے گا equal to one equal to one اس کا جواب greater than one آئے گا اور اس کا جواب less than one آئے گا اور اس کا جو answer ہے وہ zero آئے گا اور اس کا جو ہے وہ infinity آئے گا بات سمجھ آگے یہ پانچ کینٹ ہے اس لیے یہ extreme cases ہیں کہ zero اور infinity زاری سے بات extreme پہ ہیں اس لیے ان کو extreme cases کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا اور بتاؤں کہ کچھ کتابوں کے اندر اس unit elastic کو اس unit elastic کو لوگ کیا کہتے ہیں اس کو سمجھیں ذرا ان کے اور نام بھی ہیں اس کو کہتے ہیں equal elastic اسے کیا کہتے ہیں equal elastic اس کو کہتے ہیں سرف elastic یہ آپ کوئی پاکستانی کتابیں پڑھیں گے تو وہ یہ والی use کریں گے جو میں نے پہلے لکھی ہوئی ہیں ان کو use کریں گے لیکن جو اب میں لکھ رہا ہوں پرپل اس سے یہ وہ ہیں جو کہ international لوگ use کرتے ہیں تو پاکستانی کہتے ہیں more elastic لیکن جو باقی اور elastic بھی کہتے ہیں اسی طریقے سے less elastic کو وہ لوگ کیا کہیں گے less elastic کو inelastic کہیں گے صرف inelastic اور اسی طریقے سے یہ جو یہ دونوں ہیں perfectly inelastic اس کو ہم zero elastic اور infinite elastic بھی کہتے ہیں سمجھ گئے ہیں تو یہ آپ نے یہ terminology یاد رکھنی ہے کہ unit elastic کا مطلب equal elastic ہے ٹھیک ہے اور more elastic کا مطلب elastic ہے less elastic کا مطلب انelastic ہے perfect انelastic کا مطلب zero elastic ہے اور perfectly elastic کا مطلب ہے infinite elastic یہ inelastic ہے یہ elastic ہے سمجھ آگی اور لفظ شروع میں کیا آئے گا perfectly یہ 5 degrees ہیں اب میں آپ کو coins بھی بتا چکا ہوں coins جو ہیں وہ variable کے مطابق آئیں گی اور یہ جو degrees ہیں یہ ہر کائن میں 5 degrees ہوں گی ہر کائن میں 5 degrees ہوں گی میری بات سمجھ آرہی اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ یہ کیا ہے یہ اسلم یہ سمجھ لیجئے یہ کیا ہے انور ہے اور یہ کون ہے یہ فرض کر لیں ہینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انور ہے اگر اس نے اسلم کو مارا تھپڑ مارا یہ انور اسلم کو تھپڑ مارتا ہے تو اس تھپڑ مارنے کو کیا کہتے ہیں اس کو اس کو کرے گا اسلم کہ انور نے مجھے تھپڑ مارا لیکن اس کے اندر اگر وہ ڈگری ڈالے گا تو وہ 5 ڈگری ہو سکتی ہیں کس کے درمیان انور اور اسلم کے درمیان 5 ڈگری ہو سکتی یعنی کیسے ہو سکتی ہیں جس پہلی بات یہ کہ جس سپیڈ سے انور نے اسلم کو تھپڑ مارا اسلم بھی انور کو اسی سپیڈ سے دے مارے سمجھے ہیں اس کو کہتے ہیں ایکول الاسٹک یعنی جس سپیڈ سے اس نے مارا اسی سے اس نے مارا یہ پہلا کیس دوسرا کیس یہ ہے کہ انور اسلم کو تھپڑ مارتا ہے لیکن اسلم اس سے زیادہ سپیڈ سے مارتا ہے یہ مور الاسٹک ہوگا یہ دوسرا کیس ہوگا تیسرے جو کیس ہے اس میں یہ ہے کہ انور دوبارہ اسلم کو مارتا ہے اسلم اس کو کم سپیڈ سے مارتا ہے یہ سمجھ آرہی آپ کو تین کیس ہیں یعنی رسپونس ہے کس اسلم کا کس کو انور کو یہ تو یہ تین نارمل کیس ہیں دو کیس دور دیکھیں کہ انور جو ہے وہ اسلم کو تھپڑ مارتا ہے لیکن اسلم اس کو بالکل نہیں مارتا تو یہ زیرو رسپونس ہے اسے ہم زیرو زیرو الاسٹک رہیں زیرو الاسٹک اور آخری کیس یہ ہے کہ انور جو ہے وہ اسلم کو مارتا ہے تو اسلم اس کو پھر مارتا ہی چلا جاتا ہے یہ انفینیٹ ہے اب اسلم کا رسپونس انفینیٹ ہے وہ مارتا ہی چلا جاتا یہ دونوں آخری جو باتیں یہ ایکسٹریم ہیں اس کا مطلب یہ کہ انور کے تھپڑ مارنے کے نتیجے میں اسلم جو ہے وہ پانچ قسم کی رسپونس دے سکتا ہے پانچ قسم کی ڈگریز ہیں پانچ قسم کی ڈگریز ہو سکتی ہیں برابر جسے ایکل کہتے ہیں زیادہ یا کم یا زیرو یا انفینیٹی یہ پانچ رسپونس ہو سکتے ہیں اب یہ سمجھیں کہ یہ انور اسلم نہیں بلکہ یہ پرائس ہے اور یہ جو ہے یہ دیمینڈ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرائس میں جو بھی کرنا تھا وہ کرے گی آگے سے رسپونس ڈیمینڈ نے دینا اور دیمینڈ ہنہ ہے یہ بھی ہنہ نے بھی کس کو افیکٹ کرنا جا کے اسلم کو اس کے ساتھ بھی اسلم کے پانچ رسپونس ہو سکتے ہیں اب یہ ہنہ ہنہ نہیں ہے بلکہ یہ سمجھ انکم بھی ڈیمینڈ کو افیکٹ کرے گی اور اس کے اندر پانچ رسپونس آ سکتے ہیں یونٹ الاسٹک مور الاسٹک لیس الاسٹک پرفیکٹ لی الاسٹک پرفیکٹ الاسٹک تو پانچ رسپونس ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنڈ جو بنے گی وہ ویریابل کے مطابق بنے گی پرائیس کے مطابق پرائیس الاسٹیسٹی بن جائے گی نا اسے کہیں کہ پرائیس الاسٹیسٹی اف ڈیمینڈ اور انکم کے ساتھ جب آپ ڈیمینڈ کا لنک جوڑیں گے تو اسے ہم انکم الاسٹیسٹی اف ڈیمینڈ کہہ دیں گے اور ہر کائنڈ کے اندر اگر ہم ایک اور لے لیں ریاض لکھ لیں تو ریاض بھی تو اسلام کو مار سکتا ہے تو ریاض سمجھ لیں پرائیسی آف ریلیٹڈ گوڈ ہیں تو یہ ایک اور ویریابل آگے اس کے ساتھ سے بھی اس کو اف ایک ایک اور قائم بن جائے گی اس کو ہم کہیں گے cross price elasticity of price elasticity of payment تو ہر ایک کے ساتھ پانچ ریسپونس ہو سکتے پانچ پانچ سمجھ نا اس کے ساتھ بھی کتنے ریسپونس ہو سکتے ہیں پانچ پانچ کون سے ہیں یہ میں ادھر لکھتے ہوں اس کا مطلب ڈگریز جو ہیں وہ ویریابل کے مطابق تیع ہوں گی اور ہر سوری جو کائنڈ ہیں وہ ویریابل کے مطابق ہوں گی اور ڈگریز ہر ویریابل میں موجود ہوں گی یعنی اگر ویریابل کے مطابق کریں گے تو کائنڈ بن بھی چلے جائیں گی اگر پرائیس کے ساتھ دیکھیں گے تو پرائیس الاسٹی بن جائے گا اگر انکم کے ساتھ دیکھیں گے تو انکم الاسٹی بن جائے گا اور اگر پرائیس دیکھیں گے تو پرائس بھی پانچ دیگری ہوں گی انکم الاسٹی بھی پانچ دیگری ہوں گی اور پرائیس الاسٹی بھی پانچ دیگری ہوں گی کیونکہ ہم نے یہ تین ہی ایمپورٹنٹ کائنڈ بنی ہے حالانکہ اور ویریابل بھی ہیں جو دیمین کو فیک کرتے ہیں جیسے ایڈویٹیزمنٹ کرتی ہے ایڈویٹیزمنٹ کے ساتھ اگر ڈیمین کا لنک جوڑیں گے تو ایڈویٹیزمنٹ الاسٹی سٹی ایویٹیزمنٹ ایک اور کائنڈ بن جائے گی اور اس کے اندر بھی تو پانچ رسپونس ہوں گے جب ایڈویٹیزمنٹ تھپڑ مارے گی دیمین کو تو دیمین کے پانچ رسپونس آئیں گے یا ایکول آئے گا یا لیس آئے گا یا مور آئے گا یا زیرو آئے گا یا انفینٹی آئے گا اس لیے آپ تھوڑا سا یہ بات سمجھیں کہ کائنڈ آف الاسٹی سٹی اف ڈیمین اور ڈگریز آف الاسٹی سٹی میں کیا فرق تو ڈگریز آف الاسٹی سٹی پانچ ہی ہوتی ہیں اور ہر کائنڈ میں پانچ ہوتی ہیں سمجھ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرائیس الاسٹی سٹی اف ڈیمین یہ کیا ہے ٹائپ ہے نمبر وان نمبر ٹو انکم الاسٹی سٹی اف ڈیمین یہ بھی ٹائپ اف الاسٹی سٹی اف ڈیمین یا کائنڈ جسے کہتے ہیں ٹائپ یا کائنڈ اور تیسرا ہم جو پڑھنا ہے ہم میں وہ ہے کراس پرائیس الاسٹی سٹی اف ڈیمین اور ڈگریز کتنی ہیں تو پرائیس الاسٹی سٹی میں پانچ ڈگریز ہیں انکم الاسٹی سٹی میں پانچ ڈگریز ہیں کراس پرائیس الاسٹی سٹی میں پانچ کسی بھی کائن میں چلے جائیں پانچ رسمنس ہوں گے سمجھتے ہیں میں نے آپ کو یہ خپڑ سے ایک ایک اگزیمپل دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہاں تک ٹائپ آف الاسٹی سٹی اف ڈیمین اور ٹائپ اور کوئن ایک ہی بات ہے اور ڈگریز آف الاسٹی سٹی اف ڈیمین میں پانچ سمجھ آگے کہ اگر آپ پرائیس ہو سکتے ٹھیک ہو کہ اچھا اب آگے چلیں تھوڑا سا مزید سمجھتے ان باتوں کو دیکھو بات یہ ہے کہ جو لاف ڈیمین ہمیں لاف ڈیمین دوبارہ بتا رہا ہوں لاف ڈیمین ہے quantity ڈیمین is a function of price other factors remaining the same تو اس میں لاف ڈیمین کیا بتا یہ لاف ڈیمین اگر میں اس پہ لکھ دوں negative sign لاف ڈیمین ہے یہ کیا بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ price جب بڑھے گی تو کیا ہوگا quantity ڈیمین کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس پہ کسی کو اتراز نہیں پھر اس ہی طریقے سے جب price کم ہو گی تو quantity ڈیمین کیا ہو جائے گی بڑھ جائے اس پہ بھی کسی کو اتراز نہیں یہ لاف ڈیمین ہے لیکن لاف ڈیمین میں ایک خامی تھی خامی یہ تھی کہ یہ direction of change بتا رہا ہے لاف ڈیمین لاف ڈیمین shows کیا direction of direction of change یہ بتاتا ہے لیکن دوسری چیز ہے that is extent of change یہ نہیں بتاتا اب extent of change کا مطلب یہ ہے کہ how much change یہ نہیں بتاتا تو لاف demand direction of change بتاتا ہے لیکن extent of change نہیں بتاتا لیکن جو elasticity of demand of elasticity of demand ہے وہ دونوں چیزیں بتاتی ہے direction of change بھی بتاتی ہے اور extent of change بھی بتاتی ہے دونوں بتاتی دیکھیں کیسے بھلا اس بات کو سمجھے دیکھیں یہاں پر price بڑھے گی تو demand کم ہو جائے گی اس پر کسی کو کچھ شak نہیں ہیں لیکن کتنی کم ہوگی یہ extent of change یہ نہیں بتاتا کتنی بھی تو کم ہو سکتی اور اتنی بھی تو کم ہو سکتی یہ love demand نہیں بتاتا یہ صرف بتاتا ہے کہ price اوپر جائے گی demand نیچے آئے گی لیکن یہ نہیں بتاتا کہ price کتنی اوپر جائے گی اور demand کتنی نیچے جائے گی یہ بات نہیں بتاتا اور نہ ہم نے love demand میں یہ چیز discuss کرنی ہے کیونکہ اس میں ہے ہی نہیں ہے اسی طریقے سے جب ہم دوسری بات کرتے ہیں love demand کے اندر پرائیس جب کم ہوتی ہے تو demand بڑھ جاتی ہے چیت ہے اس میں کوئی problem نہیں ہے لیکن problem یہ ہے کہ price کتنی کم ہوگی یہ ہے how much change یعنی extent of change یہ نہیں بتاتا اور demand بڑھے گی تو demand تو اتنی بھی بڑھ سکتی ہے تو یہ relationship تو negative ہے اس کے ساتھ ملا دیں تو negative ہے اس کے ساتھ ملا دیں تو negative ہے اس کے ساتھ ملا دیں تو negative بڑھ رہی ہے price کم ہو رہی ہے demand بڑھ رہی لیکن کتنی بڑھ رہی ہے یہ نہیں بتاتا تو love demand direction of change تو بتا رہے ہے اور وہ کیا direction of change negative لیکن اس کی extent نہیں بتاتا کہ how much change سمجھ رہے ہیں تو یہ دونوں میں فرق ہے اب آپ سے پوچھیں کے what is the difference between love demand اور خاص طور پر پچھیں price elasticity of demand کیونکہ love demand کا تعلق income elasticity of demand سے نہیں کرنا کیونکہ اس میں income آجاتا ہے اور cross price سے بھی نہیں کرنا بلکہ کس سے کرنا ہے price elasticity of demand سے کرنا کیونکہ love demand بھی price کی بات کرتا ہے so what is the difference between love demand and price elasticity of demand so can get love demand shows the direction of change but ignores the extent of change but elasticity of demand price elasticity of demand shows the direction of change as well as the extent of change so it captures both the aspects so this is the difference again job love demand بڑھتے ہیں اس میں آپ simply کہتے ہیں یہ price ہے اور یہ لگ دیتے ہیں 5 4 3 2 1 اور یہ لگ دیتے ہیں 1 2 3 4 5 یہ love demand سمجھا گی نا کہ نیگٹیو relationship ہی شو کرنا ہے کہ قیمت دیکھیں کم ہو رہی ہے اور demand بڑھتی جاری قیمت کم ہوتی جاری demand بڑھتی جاری لیکن یہاں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے love demand کے اندر کہ قیمت کتنی کم ہو رہی ہے 5 سے 4 ہے ادھر demand سے 2 ہے یہ چیز نہیں کیا جاتی love demand کے اندر لیکن جب آپ price elasticity demand پہ جائیں گے تو وہاں یہ چیز دونوں چیزیں آئیں گی ایک تو direction of change بھی آپ بتائیں گے negative اور دوسرا extent of change بھی بتائیں کہ کتنی تبدیلی آئی کتنے percent price کام ہوئی اور کتنے percent demand بڑی relationship negative بھی رہے گا جو love demand لیکن ساتھ extent بھی آجے گا اور extent کیا ہے extent actually جو ہے وہ degree کتنی تبدیلی آئی برابر unit elastic آئی یعنی برابر آئی equal آئی یا more آئی یا less آئی یا zero آئی یا infinity آئی تو یہ degree بھی آ رہی ہے ساتھ جیسے آپ کہتے سنی ہوگی تو اس نے کھلاڑی نے تیزی سے ایک run مکمل کیا کھلاڑی وں نے تیزی سے ایک run مکمل کیا تو یہ run بھی مکمل کیا اور تیزی میز اس کی degree بھی آ رہی ہے اس لئے اس نے مجھے تھپڑ مارا ایک اس نے مجھے بہت زور سے تھپڑ مارا یا آہستہ سے تھپڑ مارا تو اس کی extent بھی ساتھ آ رہی ہے شدت جسے کہتے ہیں وہ degree ہے اس لئے ہم نے جب elasticity کو explain کیا تھا تو ہم نے کہ degree of responsiveness کہ response کیا آتا ہے کیونکہ جب یہ price تھپڑ مارے گی demand کو تو demand نے تھپڑ مارنا ہے in response تو وہ مارنا کیسے مارنا تو ہے relationship تو آئے گا negative کہ وہ مارے گا تو بھی مارے گا تو relationship تو ہے لیکن کس قسم کا ہے تو وہ degree بھی ساتھ آئے گی اس کے اتنی زور سے مارا برابر مارا کم مارا زیرو مارا یا انفینیٹی اس سے مارا یہ سمجھ آئی love demand کے کا ڈیٹا ہے آپ خود سے generate کر سکتے ہیں صرف negative relationship بتانا ہے لیکن جب آپ price last demand میں جائیں گے تو اس طرح پرمولا لکھا تھا price elasticity of demand کا formula لکھا تھا یاد کریں ہم نے کہا تھا proportionate ہے نا proportionate change in qb over proportionate change in qb یہ formula اور آپ کو یاد ہے کہ proportionate change کا بھی میں نے آپ لوگوں کو formula بھی بتایا proportionate change کا formula بتایا تا یہ دیکھیں proportionate change کیسے find کرتے ہیں یہ formula لکھا ہوا new value minus old value divided by old value یہ formula ہے proportionate change کر تو proportionate change use اب یہاں پہ اس formula کو use کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا formula کیسے بنسا ہے جیسے جیسے old value divided by old value تو آپ نے ادھر q لکھا ہوا ہے تو q کی جگہ ہم لکھ لیتے ہیں q qd کی جگہ ہم لکھ 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 q اور آسانی کے لیے q کا مضل qd ہے تو اب proportionate change find کرنا ہے تو کیا کریں گے new value لیں گے q پھر old value لیں گے q اور old value سے divide کر دیں گے یعنی یہ ہو جائے گا q2 minus q1 divided by q1 so 2 کا مطلب ہے یہاں پر new اور 1 کا مطلب ہے old تو یہ دیکھیں new value q2 means new value پھر q1 means old value divided by old value پھر یہ بٹا ہے اس کے نیچے divided by proportionate change in p نکال تو کیا ہوگا new value یعنی p2 اور old value یعنی p1 divided by old value p1 تو یہ آجے گا price elasticity of demand کا formula سمجھ آگی بات اچھا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے change find کیا تھا change کا formula لکھا تھا new value minus old value اور اس کو ہم کس سے denote کیا تھا اس کو ہم نے کیا تھا delta ہے نا تو یہ change ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے delta q ہے نا اور divided by یہ ہی آجے گا q1 ٹھیک ہے اور over پھر اس کو کیا لکھ سکتے ہیں delta p کیونکہ یہ new value minus old value کس کے برابر ہوتا ہے delta کے تو یہ کیا آجے گا یہ آجے گا delta p over p 1 ٹھیک یہ چیز بن جائے آج آپ اس کو تھوڑا سا مزید rearrange کریں تو delta q over q 1 اور یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے تو اس کو multiply کریں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے p 1 over delta p ٹھیک نا چھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز بن جائے گی آپ اس کو مزید اگر آپ solve کر لیں اس کو rearrange کر لیں کیونکہ یہ multiply ہو رہا ہے نا multiply کے اندر 2 by 3 لکھ دیں جواب 6 آنا اور یا 3 by 2 لکھ دیں تب بھی جواب 6 آنا اس لیے ہم ان کے یہ جو denominator ہیں ان کو change کر دیتے ڈیلٹا کے نیچے ڈیلٹا لکھ دیتے ڈیلٹا q over delta p into p 1 over q 1 تو یہ سارے کیا ہیں price elasticity of demand کے فارمول ہوتا ہے اس کو price elasticity demand کو measure کرنے کے لئے اچھا اب یہ چیز میں رکھیں کہ یہ جو یہاں میں نے q2 over q1 لکھا over q1 تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ ادھر 1 لکھ دیں ادھر 0 لکھ دیں ٹھیک ہے نا 2 کی جگہ 1 لکھ دیں 1 کی 0 لکھ جو بھی نوٹیشن ہو وہ لکھ دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے آپ کی مرضی ٹھیک ہو گئے نا آپ کی مرضی تو یہ فارمول آپ use کر سکتے ہیں elasticity کو measure کرنے کے لئے یہاں تک تو ایک problem ہے میرے خیال ہے آپ کوئی بات سمجھ میں آگئی ہوگی اسی طریقے سے اسی طریقے سے اگر آپ تھوڑا گور کریں تو میں نے کل پچھلے لیکچرز کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ فرض کر لیں یہ Q ہے Q کا ملک QD ہے اور یہ P ہے اور یہ demand curve اور میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کی سلوپ کیا ہے تو آپ سلوپ فائنٹ کر سکتے ہیں اس کی سلوپ کا کیا فرمولہ ہوتا ہے سلوپ کا فرمولہ ہوتا ہے چینج ہوتا ہے چینج ہوتا ہے یہ اپنے دماغ میں بٹھائیں سلوپ صرف چینج ہوتا ہے لاسٹس سٹی صرف چینج ہوتا بلکہ پرپورشنیٹ چینج ہوتا یا پرسنٹیو چینج ہوتا ہے چینج رن تو رائس پر دیکھیں کیا ویریابل رائس وی ایکسز کو کہتے ہیں یہ بی ہے اور رن پر کون سا ویریابل ہے کیوں ہے اس کی سلوپ کیا بنے گی دیلٹا پی آور دیلٹا کیو تو آپ سے پوچھیں what is the سلوپ of the دیماند کر تو وہ ہوگی دیلٹا پی آور دیلٹا کیو this is the slope of demand کر دیلٹا پی آور دیلٹا کیو یعنی اگر کوئی دو پوائنٹ لے لیں کوئی سے دو پوائنٹ لے لیں تو جیسے for example آپ یہ سوری سکھے ہوگی یہ demand کر ہو تو کوئی سے دو پوائنٹ لے لیں ایک یہ پوائنٹ لے لیں اور ایک یہ پوائنٹ لے لیں اے سے بی تک سلو پوائنٹ کریں تو یہ change in rise ہوگا اور یہ change in run ہوگا یہ پوائنٹ ہے یہ ہے یہ ہے change in rise اور یہ change in run ہے یعنی یہ ہے delta p اور یہ ہے delta q اب ادھر سے values بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح ادھر بھی values دیکھ سکتے ہیں پرز کریں یہاں پہ پانچ ہے یہاں پہ دس ہے یہاں پہ پرز کریں دو ہے یہاں پہ چار ہے تو change mind کر سکتے ہیں تو change کا فرمولا بھی آتا ہے تو new is ہوگی یہ old ہوگی تو کیا آئے گا change in p find تو b minus a کرنا 2 minus 4 کریں گے تو یہ آجے گا minus 2 اور یہ آجے گا b minus a در بھی کریں گے 10 minus 5 تو یہ اس کی slope آجے گی لیکن یہ ذہن میں رہیں یہ slope of the demand curve ہے from a to b لیکن اگر بی ٹو سی اگر ایک اور پوائنٹ یہاں سی لے لیتے ہیں تو اس کی value بھی آپ find کریں گے لیکن ایک linear جو curve ہوتا نا linear کوئی بھی اس slope same رہتی ہے کوئی بھی linear ہو جیسے یہ linear ہے جس میں کوئی bend نہیں ہے تو اس slope same رہتی ہے ٹھیک ہے یہ remains the thing لیکن فرض کریں فرض کریں کہ یہ demand curve ہوتا ہے یہ q ہے یہ p ہے اور demand curve ایسے ہے curve linear ہے اب اس پہ جب آپ slope find کریں گے نا a سے b تک پھر b سے c تک a سے b b سے c یہ different آئے گی ٹھیک نا یہ a سے b پھر b سے c یہ different آئے گی تو یہ ذرا ذہن میں رہے کہ curve linear کے اوپر slope different آتی ہے لیکن linear کے اوپر slope جو ہے ہر point a b b c c c b same آئے گی ٹھیک ہے نا جی اچھا اب یہ extra چیزیں سے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی اچھا اور اگر نوٹس کریں یہ slope ہے تو یہ چیز ادھر جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی یہ اس کا الٹ یہ کیا ہے اس کا الٹ ہے یہ ہے delta q over delta p اور slope میں delta p over delta q تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ price last demand is equal to one over slope into p 1 q 1 کس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ slope کا الٹ آگیا نا one over slope آگیا اس کیونکہ دیکھیں نا slope کیا ہے slope ہے delta q over delta p sorry slope ہے slope ہے delta p over delta q ہے نا تو actually یہاں پر slope کے نیچے 1 ہے نا تو اگر ہم اس الٹ دیں 1 over slope کر دیں تو ادھر بھی الٹ جائے گا delta q over delta p ہو جائے اور اب دیکھیں یہی میں نے یہاں پہ لکھتا ہے کہ یہ جو delta q over delta p ہے یہ کس کے برابر 1 over slope کو یہ میں nے سمجھ گئے تو یہ بات clear ہو پی یہ 1 بھی نہ لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں یہ جو 1 1 لکھا رہا ہے نا یہ نہ بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ 1 کا مصلاب ہے old تو آپ کو ضرورت نہیں ہے لکھنے کی اس لئے آپ اس طرح سمپل بھی لکھ سکتے پرائیس لاشتیو بیمینڈ is equal to ڈیلٹا کی اوور ڈیلٹا پی اور پی اوور کی یہ والی بات کہ رہا اور اسی طریقے سے ادھر بھی 1 1 ہٹا سکتے یہ تو آپ کو سمجھانے کے لئے تھا کہ old value کے لئے 1 لکھا آم تو یہ سمجھ پھر یہ لکھ لیں پھر یہ لکھ لیں یہ سارے ایک دوسرے کے برابر ہیں تو اس طرح سے آپ فائنٹ کر سکتے ہیں price last season ایک چیز جو سمجھانی تھی یہ کہ سلوپ ہے یہ elasticity کا حصہ ہے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس expression سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ slope is a part of price elasticity ہے کن ہے تو slope elasticity اس کا مطلب یہ ہوا elasticity is wider term than than slope سلوپ سہی wider ہے کیونکہ slope elasticity کا ایک حصہ ہے slope کیا ہے elasticity کا ایک حصہ ہے تو میں نے آج آپ کو یہ سمجھانے کوشش کیا ہے کہ lack demand اور elasticity of demand میں کیا فرق ہے اور degrees کیا ہوتی ہیں elasticity of demand کی اور kinds کیا ہوتی ہیں پھر slope اور elasticity میں فرق کیا ہوتا سمجھ آگی بات چیز پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے price elasticity of demand کو ہم نے detail سے پڑھنا ہے پہلی جو کائن ٹھیک ہے تو times سے شروع کرتے ہیں times of elasticity of demand تو اس میں پہلا ہے price elasticity of demand اس کو ہم بول رہتے ہیں پی ای دی price elasticity دوسری کو ہم کہتے ہیں income elasticity of demand اس کو ہم yed کہتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ cross price elasticity of demand ہے اس کو ہم cross price elasticity of demand کہتے ہیں اچھا میرا حل ہے کہ یہ میں کل آپ کو شروع کر اؤں تھوڑا سا میں مزید اس پہ بات کر لوں آپ لوگوں سے کس پہ بھلا یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں degrees کے اوپر degrees میں مزید تھوڑی سی بات کر دوں آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ elasticity کا مطلب ہے proportionate change یا percentage change ہے نا proportionate change یا percentage change اس کا مطلب جہاں پہ بھی elasticity کا لفظ آئے گا وہاں پہ ہم یہ دو لفظ تو لکھ سکتے ہیں نا proportionate change یا percentage change تو اگر ہم اس کو سمجھیں دیگری کو اس میں پہلی جو دگری ہے وہ equal elastic equal elastic اس word کو مزید سمجھانا چاہ رہا equal کو ویسے رہنے دیتے ہیں اور elastic کی جگہ پہ کیا لفظ آ سکتا ہے ابھی بتایا تھا elasticity کی جگہ پہ کیا لفظ آ سکتا ہے یا تو proportionate change آ سکتا ہے یا کیا آ سکتا ہے percentage آ سکتا ہے elasticity کی جگہ چاروں مطلب دیگری اف اس کونسیویٹی پرپورشنیٹ چینج اور پرسنیٹ چینج چاروں کس کے الٹرنیٹو ہیں چاروں elasticity کے لیے یوز ہوتے ہیں تو میں آپ کو equal elastic کا مطلب سمجھ آنا چاہ equal elastic کا کیا مطلب equal elastic کا مطلب ہے elastic کی جگہ پہ کیا آجائے گا equal proportionate change یعنی equal elastic کا مطلب ہو گئے equal proportionate change چیئے نا اور اور کیا اور یہ کہ یہ equal کا لفظ ویسی رہنے دیں یہ دوبارہ سے سمجھیں کہ یہ 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 کیا تھا equal کیا تھا equal elastic ٹھیک ہے نا جی اور elastic کی جگہ پہ ہم نے کیا word لکھا تھا elastic کی جگہ پہ ہم نے لکھا تھا proportionate change to equal ویسی آگیا اب پھر دوبارہ سے اس کو اور آسان کر لیں تو equal کا لفظ equal کا جو word ہے equal کا جو word ہے وہ ویسی لکھ دیتے ہیں equal اور proportionate change proportionate change proportionate کا word بھی ویسی رہنے دیتے ہیں اور change کا کیا مطلب ہوتا ہے یاد کریں change change کہتے تھے delta کو اور اس کا formula تھا new value minus old value اور change کا مطلب میں نے بتایا تھا بڑھنا یا کم ہونا یعنی change کا ویسی مطلب ہوتا ہے تبدیلی لیکن تبدیلی ہو کے کیا ہو جائے گا یا تو وہ بڑھ جائے گا یا وہ کم ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم change کی جگہ پر کیا لکھ سکتے ہیں increase اور کیا لکھ سکتے ہیں decrease اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اس کا مطلب یہ ہوا کہ equal جو elastic ہے equal elastic کا مطلب ہے equal proportionate change اور equal proportionate change کا مطلب ہے equal proportionate increase اور equal proportionate decrease یہ میں نے اس term کو open کیا ہے یہ equal elastic میں نے آپ کو سمجھا یا یہ جو پہلی degree یہ equal elastic اب ہم دوسری سمجھتے ہیں دوسری آپ میری help کیجئے دوسری میں کیا ہے دوسری میں ہے more 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 elastic تو more elastic کا کیا مطلب مور ویسے ہی آجے گا مور جو ہے وہ ویسے ہی آجے گا اور elastic کی جگہ پہ کیا آئے گا elastic کی جگہ پہ آئے گا proportionate change ہے نا proportionate change پھر more ویسے رہے گا مور 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 ویسے ہی رہے گا مور جو ہے وہ ویسے رہے گا یہ میں ویسے لکھ دیا اور proportionate change کی جگہ پہ کیا آئے گا proportionate more مور proportionate مور تو مور elastic کا مطلب یہ ہوا مور elastic کا مطلب یہ ہوا کہ مور elastic mean more proportionate change اور مور proportionate change کا مطلب ہے کہ اضافہ بھی زیادہ ہوگا اور کمی بھی زیادہ ہوگا ادھر اضافہ بھی برابر تھا اور کمی بھی برابر میری بات سمجھ آ رہی اس کو open کر اور بہتر کر سمجھ رہے ہیں پھر سمجھ پھر کیا ہے پھر کیا ہے پھر ہے less elastic less less elastic تو less elastic میں کیا ہوگا لیس ویسی آجیگا اور elastic کی جگہ پہ کیا آجیگا proportionate change اور پھر لیس ویسی آجیگا اور proportionate change کی جگہ پہ کیا آجیگا proportionate ویسی آجیگا اور کیا آجیگا increase اور یہ کیا ہوگا decrease یہ less آجیگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ less elastic کا مطلب ہے less proportionate change اور less proportionate change کا مطلب ہے کہ اضافہ بھی کم ہوگا کمی بھی کم ہوگا تو less elastic کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کمی تھوڑی ہوگی اضافہ بھی تھوڑا ہوگا یہ increase بھی less ہوگا اور decrease بھی less ہوگا اور more elastic کا مطلب ہے کہ increase بھی زیادہ ہوگا اور decrease بھی زیادہ ہوگا اور equal elastic کا مطلب ہے increase بھی برابر ہوگا اور decrease بھی برابر ہوگا یا سمجھ آئیی بات جیسے اور یہ کمی ہوگا تو direction ہے یہ equal ہے پھر یہ کمی ہوگی اور یہ کمی ہوگی دیکھ رہے ہیں نا اس کے بڑھنے کی وجہ سے یہ اگر اس کے ساتھ ملائیں گے یہ اگر یہ اگر اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ equal ہے اگر یہ اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ less اگر یہ more اسی طریقے سے اسی طریقے سے اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کم ہوئی اور یہ بڑھ گئی اور یہ یہ اتنی بھی تو بڑھ سکتی اور یہ اتنی بھی بڑھ سکتی اس کے ساتھ ملائیں گے تو equal ہے اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ less ہے اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ more سمجھ آئی بات آپ یہ تین ڈگریز آپ کو سمجھ آنی چاہیے equal less اور more اب اس کو مزید سمجھ لو باقی یہ کل قائنز پڑھیں گے لیکن مزید سمجھو کہ یہ کیا ہو کہ رہا دیکھیں یہ فرص کریں یہ پرائس ہے یہ ڈیمینڈ ہے یہ ڈیمینڈ کرو پھر ایک یہ پھر ایک یہ ڈیمینڈ کرو ہے چیئے یہ یہ ڈیمینڈ کرو یہ بی سوری سوری یہ ڈیمینڈ کرو چیئے نجی اور پھر ایک یہ ڈیمینڈ کرو اب یہ تینوں ہی ڈیمینڈ کرو ہیں لیکن کیوں ڈیمینڈ کرو ہیں کیونکہ left to right کیا ہے downward یہ بھی کیا ہے left to right down ورڈ ہے یہ بھی کیا ہے left to right downward ہے یہ تینوں ہی نیگٹیو نیگٹیو سلوپ ہیں نیگٹیو 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 تینوں اس کا مطلب لاف demand کے مطابق ہیں لیکن اس میں extend میں فرق ہے وہ کیسے اور اگر ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر قیمت میں تبدیلی تھوڑی سی ہوئی ہے لیکن ڈیمینڈ میں اضافہ زیادہ ہوا یہ مور الاسک اصل چیز دیکھنی ڈیمینڈ کیا کر رہی ہے تو ڈیمینڈ میں دیکھیں زیادہ تبدیلی آئی ہے یعنی قیمت میں تھوڑی سی کمی سے یہ ڈیمینڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مور انکریز اور ادھر بی سے جائیں تو مور ڈیکریز بھی ہے یہ بڑھے گی اس طرح ادھر دیکھیں تو یہ قیمت میں کمی کوئی سے ڈیمینڈ میں اضافہ تھوڑا ہوا ہے اور یہ لیس ڈیکریز یہاں پر ادھر جو ہے یہ لیس انکریز اور لیس ڈیکریز ادھر دیکھیں تو جو ہے مور انکریز اور مور ڈیکریز یہ نظر آ رہا ہے ادھر لیس انکریز less decrease اور اگر ادھر نوٹس کریں تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ برابر ہے جتنی اس میں کمی آئی ہے اتنا اس میں اضافہ ہوا ہے تو اس طرح جتنا اس میں اضافہ ہوا ہے اتنا اس میں کمی آئی ہے تو یہ equal increase ہے اور equal decrease سمجھ آگی بات آگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہے تو تینوں لاح دیمینڈ تینوں میں دیکھیں تو A سے B تک کیا ہو رہا ہے A سے B تک قیمت میں کیا آ رہی ہے کمی آ رہی ہے لیکن demand میں اضافہ تھوڑا ہو رہا ہے پھر ادھر A سے B پر چلے جائیں تو قیمت میں کمی کی وجہ سے demand میں اضافہ زیادہ ہو رہا ہے اور ادھر جتنا قیمت میں کمی آ رہی ہے A سے B اتنی ہی demand میں کمی آ رہی ہے برابر سوری غلط لکھ دیا اتنی ہی demand میں اضافہ ہو رہا ہے QD QD اتنی ہی بڑھ رہی ہے یہ A سے B آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ B سے A دیکھیں تو B سے A میں جتنی قیمت بڑھ رہی ہے demand اس کے مقابلے میں کیا ہو رہی ہے demand کیا کر رہی ہے قیمت کے بڑھنے سے demand demand کم ہوئی ہے لیکن تھوڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ادھر B سے A دیکھیں تو price کیا ہوئی ہے بڑی ہے اور demand میں جو کمی آئی ہے وہ زیادہ آئی ہے یہ زیادہ ہے دیکھ رہے ہیں تو اتنی ہی demand کیا ہوئی ہے کام ہوئی ہے اب ذرا نوٹس کریں یہ کم اضافہ کم کمی اس لیے اس demand curve کو ہم کہیں گے less elastic demand curve اور اس demand curve کو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے more elastic demand curve یا صرف کہیں گے elastic demand curve elastic demand اور اسے کہیں گے اسے کہیں گے inelastic demand curve یہ دور جا کے term دوبارہ یاد کر لینا inelastic demand curve کیونکہ less elastic کو inelastic بھی کہتے ہیں اور اس تیسرے والے demand curve کو کہیں گے equal elastic demand curve equal elastic demand curve یا اسے کہیں گے unit elastic unit elastic ڈیمیر ڈیمینڈ 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 سمجھ گے کریں گے آہ اب آپ کے کوئی قوششن دیکھ لیتے ہیں کوئی ہے تو آہ چھیک ہے نا جی ہمیں گے آہ ڈی جی تو آہ پوچھین ہے کہ تھوڑا مجھے بولنے پلیز اچھا میری آواز کم آتی رہی ہے آپ کو سر پلیز آواز کو بہتر کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہی اچھا جی یہ بھی آواز کے مسئلہ ہے آواز بہت کم آ رہی اچھا جی سر تیوڈیز می فرس کلاس کینی یو ریویو نہیں ہوگا وہ آپ ریکارڈنگ سن لیں نے پچھلی لیکچرز کی تو وہ ریکارڈنگ سن کے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں ٹھیک ہے اور پرائس پلاسٹی کا بتا دیں وہ بتائیں گے جب ٹائم آئے گا جب قائنٹس پڑھیں گے تو پھر بتائیں گے ابھی تو جو پڑھایا ہے اس کے بارے میں بتائیں پرسنٹیج اور پروشنیٹ چینڈ ڈیفرنٹ نہیں ہوتا پروشنیٹ چینڈ کو جب آپ ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ پرسنٹیج چینڈ بن جائے گا پھر جہاں زیب کہتے ہیں جی کہ انور اسلام والی اگزیمپل تھوڑا بتا دیں دوبارہ بتا دیں وہ دوبارہ سن لو اس میں سے نا آپ اس کو آپ کے اختیار میں جتنی دفعہ مرضی سنے آن سر جی آگئی سمجھ چلیں جی آگئی یہ تو اچھی بات ہے اس کے بعد سارے اس سلوپ والے پارٹ کی ویلیو رکھ کے ایکسپین کریں گے وہ سلوپ کی ویلیو جو بھی آئے گی اس پر رکھ کے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا میں نے بتایا اتنے ہی اس کو کریں اچھا پھر کیا ہے ریپیٹ سمجھا دیں ریپیٹ ہو دوبارہ سن لیں اچھا پھر فیزیکل کلاسک اب سٹارٹ ہوں گی لوہر کیمپس میں یہ کیمپس والوں سے پوچھیں لاسٹ میں ایک دفعہ بک سے بتا دیں دیجئے گا کیا کریں وہاں سے پڑھنا ہاں رمشاہ اس میں بک میں آپ ذرا اس سے اگلا چپٹر شروع کریں گے نا اس میں یہ جو چپٹر پڑھ رہے تھے اس اگلا چپٹر ذرا دیکھیں گوھر کریں تو آپ کو وہاں تو نظر آ جائے گا بک کے اندر ٹھیک ہے نا اس میں یہ پہلی پہلی کائنڈ ہے اس کے بعد کیا ہے جی اس کے بعد سر جب ایک الاسٹک ہو تو انکریز دکریز کیا ہوگا کیا ہوا ہے وہ میں نے بتا دیا ابھی آپ کو کہ ایک الاسٹک میں ایکولی انکریز ہوگا اور ایکولی ڈکریز ہوگا ایکول پرپورشنیٹ انکریز اور ایکول پرپورشنیٹ ڈکریز ٹھیک ہے اچھا ان منوپلی وڈ ڈگری افریکٹ منوپلی میں بھائی کہاں پہنچ گئے ہو ابھی یہی پہ رو منوپلی تو ہے بھی نہیں آپ کے سلے بس میں اچھا سر آپ نے بک نہیں بتائی وہ وہ تو بتا دیں وہ سی آر صاحب تلہ بھائی ان کو بک کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ ایشو جو ہے وہ سال وہ بک میں نے گروپ میں شیئر کی ہوئی ہے سر اگر گورنمنٹ پندرہ سے یونیورسٹی کھول دیتی ہے تو ہماری یار یہ مسائل جو ہے نا یہ کیمپس کھول دیں گے یا نہیں کھول دیں گے یہ آپ کیمپس والوں سے پوچھیں میرے سے صرف کلاس پڑھا کریں اور اس میں دیکھا کریں آپ کو کیا چیزیں سمجھ آتی ہیں یہ میرے ریلیمنٹ کوسٹن نہیں ہے الاسٹی سٹی کی ڈیفنیشن بتا دیں الاسٹی سٹی کی ڈیفنیشن ہے دیگری آف ریسپونسیبنیس سینسٹیویٹی پرپورشنیٹ چینج ان ون وریابل ٹو آنادھر وریابل اچھا سر پلیز الاسٹی سٹی کی ڈیفنیشن الاسٹی سٹی کی ڈیفنیشن میں نے بتا دی ٹھیک ہے نا جی دیگری آف ریسپونسیبنیس سینسٹیویٹی پرپورشنیٹ چینج اور پرسنٹ ایج ان چینج ان ون وریابل ٹو نیدر وریابل اس کالل الاسٹی سٹی ٹھیک ہو گیا اور اور کوئی چیز سر یہ سب کویشن اتار سکتے ہیں کہاں سے اتار سکتے ہیں عمر یہ کیا کہہ رہے ہو آپ کیا سب کویشنز اتار سکتے ہیں کہ کیا مطلب ہے مجھے نہیں سمجھائی سر ایم نیو مجھے بکس ریکمینڈ کر دیں انہی آتھر کی جو فور لیول ون میں تو اکنومس کی بتا سکتا ہوں وہ آپ گروپ میں شامل ہو جائیں اور طلحہ جو ہے وہ سی آر ہے آپ ان سے ساری انفرمیشن لے لیں تو یہ ہو جائے گا اچھا اب یہ اگلی بات جو میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں وہ یہ کہ کل سے کلاس جو اکنومس کی ہوا کرے گی نا وہ آٹھ بجے ہوا کرے گی تو آٹھ سے ساڑے نو کلاس ہوگی کیونکہ میرا تھوڑا سا مسئلہ ہے میں نو ساڑے نو کلاس نہیں لے سکتا تو آپ لوگوں نے کل آٹھ بجے کلاس کے لیے آ جانا ہے ٹھیک ہے نا جی تو آٹھ سے ساڑے نو میری کلاس ہوگی یہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا کل سے لے کے آگے جتنی بھی کلاسیں ہوں گی ساری آٹھ بجے شروع ہوں گی میرے والی کلاس صرف اکنومس کی اور وہ پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ جوائن کر لینی ہے طلحہ اپنا نمبر جو ہے وہ ذرا لکھ دیں یہاں پہ تاکہ میں ان کو بتا دوں نمبر ذرا لکھنا اپنا میں ان کو بول دوں کیا نمبر ہے تاکہ اس گروپ میں یہ شامل ہو جہاں آپ ان کو مزید گائیڈ کر دیں آپ ذرا اپنا نمبر بتا دیں دوبارہ سے جی طلحہ کا نمبر جو ہے نا وہ نوٹ کر لیں یہ ہے فائیو ایٹ سیون فائیو تھری ایٹ نائن اس پہ آپ لوگ ویٹس ایپ گروپ میں کامل ہو جائیں اور یہ کتابیں وغیرہ ساری جو ہے طلحہ کو ٹرائیویٹ میسیج بھی کر کے ان سے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں مزید جو نئے لوگ آئے ہیں ٹھیک ہے اپنی سپلائی کی جو ہے وہ ہم نے کوئی چیز نہیں پڑھی ہے نہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے نا پہلے ہم یہ ڈیمینڈ کا مکمل کر لیں پھر سپلائی شروع کریں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ کریں گے کاشف تینکیو ویری مچ آپ نے کہا گوڈ لیکچر ڈیلیورڈ تینکیو ویری مچ تو یہ ہے ساری کہانی لیکن اب جو چیز نوٹس آپ نے کرنی ہے نا وہ یہ کہ کل آپ لوگوں نے پلیز آٹھ بجے آنا ہے کلاس میں آپ کی کلاس اکنامیس کی آٹھ سے ساڑھے نو تک ہوگی ٹھیک ہے چیلنج اور باقی میں رہا ہے کہ ہو گئی ہیں ساری چیزیں تو آہ تینکیو ویری مچ اللہ حافظ